نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی خواتین کی جو نشانیاں اور علامات ان میں سے کی ہے یہ صحیح الجامع صغیر وغیرہ میں یہ حدیث ہے آپ نے فرمایا وہ جو خامد سے بہت محبت کرنے والی البدود خامد سے بہت محبت کرنے والی اور اسی طرح سے وہ جو خامد کا بہت خیال کرنے والی اور احساس کرنے والی اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہترین بیوی کہ اذا نورا الیہی سررت ہو خاون جب اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے سبحان اللہ ابن حمدی کیا مطلب اس کا خاون اس کی طرف دیکھا تو خوش کر دے اس کی شرعہ میں بہت ساری باتیں بیان کی گئیں ایک یہ ہے کہ خاون جب اس کی طرف دیکھے تو اس کو ویسے ہی بیوی کو دیکھ کر اتنی خوشی ہو کہ اللہ نے مجھے اتنی فرما بردار بیوی دی ہے اس میں بھی خوبصورتی کا تعلق نہیں ہے بیوی کا خاون کا فرما برداری کرنا اور خامند دیکھے اور بیوی مسکرا کر دیکھے ایسے آنکھیں نکال کے اور انتہائی شکوے شکایت کے ساتھ ایسے نہ دیکھے دوسرے اس میں یہ بھی ہے کہ بیوی اپنے خامند کے لیے تیار رہے جنب وزینت اختیار کرے تو ہر وہ چیز وہ جسمانی اعتبار سے ہو وہ اخلاق کے اعتبار سے ہو وہ رحانی اعتبار سے ہو کہ خامند کوئی دین کا کام کر رہا ہے کوئی خیر کا کام کر رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کا بازو بن جائے اس کی مددگار بن جائے تو کہا جو جنت والی بیویاں ہیں اور صالحہ بیویاں ان کی علامت یہ ہے اِذَا نَظْرَ اِلَيْهِ سَرَّتْ ہو جب اس کی طرف دیکھے اسے خوش کر دیں اِذَا دَعَاهَا جب وہ اس کو پکارے اس کی پکار کو قبول کرے اس کی بات کو مانے کوئی بھی بات ہو جو دین کے مخالف نہ ہو اس کی بات کو مانے اس کی طرف دیکھے 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 اس کی طرف د